لگوں کی مخصص سے عذاب آتا ہے جو انہوں لے آتے ہیں وہ تو یہ نشان دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں مگر جن پر عذاب آتا ہے وہ نہ دیکھتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ اس عذاب کیوں سے اپنی اصلاح کرتے ہیں پھر یہ حجت کس طرح ہو حجت ہو تو عذاب آتا ہے عذاب حجت ہی ہوتا جن لے ہونے دیشنے کے باجیو نام ماننا ہو ان پر عذاب آتا ہے سمجھے ہیں جنہوں نے دیشتر ماننا ہو جو جاتے ہیں اس لیے وہ عذاب کو اپنے اوپر ایسے عذاب سے لازم کرتے ہیں جن کے عذاب میں ایک دوام ہو چکا ہو اگر وہ عذاب بلی سے دوام پکڑ گیا ہوں تو پھر کوئی عذاب ان کی سرانی کر سکتا بلکہ عذاب کے وقت جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اے خدا ہمیں لوٹا دے ساکہ اب ہم جیس چکے ہیں عذاب کو ہم نیت عمال کریں گے تو عذاب اس لیے جھوٹ بولتے ہو تم کرموں کی باتیں ہیں تم قریبوں کو کام نہیں کرو جب لوٹوں کو وہی کرو گے اس بات کا ثمیت ایسا ہی کریں گے اللہ حق ہے اس لیے یہ چکا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک جاتا ہے نگر اللہ تعالی ہم لوگوں کی خاطر محصوبی محلیہ فرماتا ہے فرماتا ہے کہ دیکھو کشتی والوں کا حال جب وہ طوفانی ہوایں جو ہواں میں تیوی آتی ہیں وہ طوفان بن جاتی ہیں جو جان کے خطرے لاکھ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کیلئے دین کو مخلص کرتے ہوئے وہ پکارتے ہیں اے خدا تو ہی ہے صرف بتانے والا کوئی ہم شرک نہیں کریں گے ہماری تعبہ اور جب وہ خوش کیے پہنچتے ہیں شرک کرتے ہیں کوئی ایسے آدمی ہی نئے خطرے در خود ہونی تو ہوں تو دنیا میں اس بات کا ثبوت خدا کریں انہیں خود پیش فرما لیا ہر دفعہ جب موت دوازے سے کھٹا کیے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں کئی جو موت سے واپس آ جاتے ہیں وہ موت کا ابھی وقت نہیں پہنچا ہوتا تھوڑے چھوڑا دیتے ہیں جان فیران سے کیا ہوا تھا نو نشان دیکھے ہر دفعہ توبہ کی ہر دفعہ واپس ہوا تو خوانی کریم کوئی دعویہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتا انسانی فطرت میں اس کے قطع شیعہ موجود ہوتے ہیں ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے